بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسی مذہب میں ہماری نجات ہے مگر آج ہمیں یورپ اور یہود و نصارہ کی تقلید کا شوق ہے اور مغربی تہذیب کے ہم دل دادا ہے یورپی تہذیب و تمدن اور طرز معاشرت نے مسلمانوں کی زندگی کے مختلف شعبوں کو اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے مسلمانوں کی زندگی میں انسانی تہذیب کے بعض ایسے اثرات بھی داخل ہو گئے ہیں جن کو اختیار کرنا انسانیت کے قطن خلاف ہے مگر افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان اثرات پر مضبوطی سے کاربند ہے حالانکہ قوموں کا اپنے تہذیب و تمدن کو کھو دینا اور دوسروں کے طور طریقے کو اختیار کر لینا ان کے زوال اور خاتمے کا سبب ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ صورت بکرہ آیت 208 میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم پر مت چلو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے نالج فیکٹری کے دوستو یہود و نصارہ کی جو رسومات ہمارے معاشرے میں رائج ہوتی جا رہی ہیں انہی میں سے ایک رسم اپریل فول ہے اس رسم کے تحت یقم اپریل کو جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دینا مزاق کے نام پر بیوکوف بنانا اور عذیت دینا نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے کمال قرار دیا جاتا ہے مثلا جو شخص جتنی صفائی اور چابک دستی سے دوسروں کو جتنا بڑا دھوکہ دے گا اتنا ہی اس کو ذہین قابل تعریف اور یقم اپریل سے فائدہ اٹھانے والا سمجھا جاتا ہے یہ رسم اخلاقی شریع اور تاریخی ہر اعتبار سے خلاف مروت خلاف تہذیب اور انتہائی شرمناک ہے خواتین و حضرات اگر اپریل فول کے تاریخی پس منظر پر بات کی جائے تو اس حوالے سے بہت سی روایات ملتی ہیں لیکن ہم صرف اسی روایات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے جو حقیقت کے زیادہ قریب ہے دوستو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اندلس پر تقریباً آٹھ سو سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے مسلم حکومت پر جس وقت زوال آیا تو عیسائی دوبارہ ان علاقوں میں قابض ہو گئے حتیٰ کہ سپین پر بھی قبضہ کر لیا گیا اور مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہوئے خون کی ندیاں بہا دی گئیں ان حالات کو دیکھ کر بعض مسلمانوں نے اپنا روپ عیسائیوں جیسا بنا لیا عیسائیوں نے جاسوس چھوڑے تاکہ بچے ہوئے مسلمانوں کی نشان دہی کر کے انہیں قتل کر دیا جائے لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکے چنانچہ عیسائی بادشاہ فرڈینرڈ نے ایک منصوبہ تشکیل دیا اور اس منصوبے کے تحت ملک بھر میں ایک اعلان عام کروایا گیا کہ تمام مسلمان غرناطا میں جمع ہو جائیں تاکہ انہیں بحری جہاز کے ذریعے دوسرے علاقے میں لے جا کر مسلمانوں کا الگ ملک آباد کیا جائے اور اعلان میں اس بات کی یقین دھیانی کروائی گئی کہ انہیں امن و امان کے ساتھ لے جایا جائے گا اور دھوکہ دہی نہیں کی جائے گی اعلان سن کر تمام مسلمان غرناطا میں الحمرہ کے نزدیک بڑے بڑے میدانوں میں جمع ہو گئے ان تمام مسلمانوں کی آنکھوں میں ایک الگ اسلامی ملک کے خواب تھے پس مسلمانوں کو بحری جہاز پر سوار کیا گیا جس میں بچے بوڑے مرد اور خواتین سب موجود تھے اور پھر وہاں سے جہاز روانہ ہوا چلتے چلتے جب گہرا سمندر آیا تو ان بدبختوں نے اپنے منصوبے کے تحت اس جہاز کو سمندر میں غرق کر دیا اور ان تمام مسلمانوں کو عبدی نیند سلا دیا گیا دوستو یہ سانیہ تقریباً پانچ سو سال پہلے یکم اپریل کو وقوع پذیر ہوا اور اس واقعے کے بعد سپین میں خوب جشن منایا گیا کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو کیسے بے وقوع بنایا ہے پھر یہ سانیہ یا جشن سپین سے تجاوز کرتا ہوا پورے یورپ میں فتح عظیم کی شکل اختیار کر گیا اس واقعے کو اپریل کے بے وقوف یا فرسٹ اپریل فول کا نام دیا گیا نال ایفیکٹی کے دوستو برے سغیر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ برے سغیر میں پہلی بار اپریل فول انگریزوں نے بہادر شاہ زفر سے منایا جب وہ رنگون جیل میں قید تھے تو انگریزوں نے صبحوں کے وقت بہادر شاہ زفر سے کہا کہ یہ لو تمہارا ناشتہ آ گیا ہے جب بہادر شاہ زفر نے پلیٹ سے کپڑا اٹھایا تو پلیٹ میں اس کے بیٹے کا کٹا ہوا سر تھا اس کو دیکھ کر بہادر شاہ زفر کو شدید صدمہ پہنچا جس پر انگریزوں نے اس کا خوب مزاک اڑایا دوستو شروع شروع میں یہ تہوار صرف غیر مسلموں تک ہی محدود تھا کچھ عرصہ قبل اس تہوار کو مسلمانوں میں عام کرنے کے لیے اس کی حقیقت کو پسے پردہ رکھتے ہوئے مسلمانوں میں متعارف کروایا گیا جس میں مغربی معاشرے سے متاثر لوگوں نے شمولیت اختیار کر کے انگریزوں کی اتباہ کی حتیٰ کہ دور حاضر میں ہر مسلم اس تہوار کو منانے میں مشغول نظر آتا ہے معزز خواتینوں حضرات ہر انسان کی کمزوری ہے کہ وہ دوسروں پر اپنی بالا دستی ثابت کرنا چاہتا ہے اور اس کا آسان طریقہ یہ نکالا گیا ہے کہ لوگوں کو بیوکوف بنایا جائے چاہے اس کے لیے جھوٹ ہی بولنا پڑے اپنی بالا دستی ثابت کرنے کا لازمی مطلب اپنے مدے مقابل کو حقیر جاننا ہے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر جاننا چونکہ ہماری نئی نسل مغربی طرز معاشرت کی دلدادہ ہے اور اسے مغربی معاشرے کے رسم و رواج ہی میں ترقی کے روشن منار نظر آتے ہیں خاص طور پر نوجوان طبقہ خوش مزاجی کو زیادہ پسند کرتا ہے اس کے لیے کوئی بھی مواقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے خواہ اس میں اپنا یا دوسروں کا کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو یاد رہے کہ اسلام میں خوش مزاجی کی ممانعت ہرگز نہیں ہے بلکہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر صحابہ اکرام سے خوش طبعی کی مگر تفریح میں حدود اللہ سے تجاوز کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی دوستو اب ذرا قرآن اور احادیث کو دیکھیں کہ وہ اس تہوار کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس شخص نے کسی قوم کی مشابعت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوتا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پس لانت کریں اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر جو جھوٹے ہیں حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مسلمان میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے پھر عرض کیا گیا کہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں مسلمان میں یہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے پھر عرض کیا گیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب انعید فرمایا کہ نہیں نہیں مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جھوٹ بولنا کیسا ہے تو آپ فوراں کہہ اٹھیں گے کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے جھوٹ ہی تو تمام برائیوں کی جڑ ہے اور یہ کہ جھوٹ بولنے والے کے موں سے ایسی بدبو خارج ہوتی ہے کہ فرشتے اس کی کراہت سے چالیس قدم دور چلے جاتے ہیں آپ سب کی یہ باتیں بالکل ٹھیک لیکن سوال یہ ہے کہ یہی جھوٹ یکم اپریل کو کیسے جائز ہو سکتا ہے کیوں لوگ ذوق و شوق سے اللہ تعالیٰ کی لانت کے مستحق ہوتے جا رہے ہیں اور فرشتوں کو اپنے سے دور ہونے پر مجبور کرتے ہیں یاد رکھیں کہ جھوٹے انسان کا معاشرے میں کردار بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے یہ نہ ہو کہ کل آپ کے ساتھ بھی اسی چرواہے جیسا ہو جس کی کہانی ہم بچپن میں سنا کرتے تھے ایک چرواہہ جنگل میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اور لوگوں کو تنگ کرنے کے لئے جھوٹ موڑ شور مچاتا لوگوں میری مدد کو آؤ شیر آ گیا شیر آ گیا جنگل کے آس پاس کے لوگ ڈنڈے وغیرہ لے کر آتے تو وہاں کوئی شیر نہ ہوتا لوگوں کو دیکھ کر چرواہہ ہنسنے لگتا اور کہتا میں نے تو مزاک کیا تھا اس نے ایسا کئی مرتبہ کیا اور لوگوں میں اپنا اعتماد کھو بیٹھا آخر کر اللہ عز و جل نے اسے جھوٹ کی سزا دی اور ایک روز سچ موچ کا شیر آ گیا جس نے اس کی بہت ساری بھیڑ بکریوں کو ہلاک کر دیا اب جرواہہ درخت پر چڑھ کر شور مچانے لگا کہ لوگوں میری مدد کرو شیر آ گیا شیر آ گیا مگر لوگ اسے جھوٹا سمجھ کر قریب نہ آئے اور یوں اس نے اپنی جھوٹ کی سزا پائی دوستو جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں اسے کافروں کی اور کہیں منافقوں کی صفت قرار دیا ہے لہٰذا ہمیں جھوٹ کی برائی سے دور رہنا چاہیے کیونکہ جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بار مدینہ کے تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگائے جلوہ فرما تھے ارشاد فرمایا میں تم کو سب گناہوں سے بڑا گناہ بتاتا ہوں اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا جان لو کہ جھوٹی بات ان سب میں سے بڑا گناہ ہے اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے اس کے لیے ہلاکت ہے پیارے دوستو دنیا کی ہر قوم اور ہر مذہب میں تہوار منائی جاتے ہیں لیکن تہوار کسی ایسی تقریب کا نام ہوتا ہے جس میں کسی قوم کو اجتماعی طور پر اچھے راستے پر چلنے کی ترغییر ملے اور برائیوں کو مٹانے کی فکر تازہ ہو دوستو معاشرے کی بربادی کا آغاز ہمیشہ چھوٹی برائیوں سے ہوتا ہے کہتے ہیں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اہل مغرب کا سارا گند سونا ہی لگتا ہے اور ان کی ہر برائی کو ہم من و ان اسی طرح اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں مغرب کا کینسر برسغیر کے ہر فرد میں سرائیت کر چکا ہے اور ہم قدم قدم پر مغرب کی نکل کر رہے ہیں برسغیر پاکو ہند کی عوام کو انگریز حکومت سے آزاد ہوئے سالوں گزر چکے ہیں لیکن اجتماعی طور پر ہم ساٹھ سالہ پہلے کی ذہنی غلامانہ زندگی جی رہے ہیں ہم آج بھی منحیصل قوم ذہنی طور پر مغرب کے ہی غلام ہیں ترقی اور کمال میں کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی بری بات نہیں لیکن کیا روشن خیالی اور موڈرن ریزم ان فضول رسموں کا ہی نام ہے اب تو اچھی چیزوں کے نام پر جو جشن منائے جا رہے ہیں وہ بھی برائی سے شروع ہوتے ہیں اور برائی پر ہی ختم ہوتے ہیں بڑے ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا مکمل معاشرتی نظام ہے ہماری اپنی تہذیب ہے لیکن اس کے باوجود ہم دوسروں کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نہ صرف پاکستان بلکہ پورے مشرق کے فرزند عظیم اور مغرب کے سب سے بڑے نقاط تھے انہوں نے ملت اسلامیہ سے متعلق ایک نصیحت اپنے ایک شیر میں اس طرح سے کی ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی ناظرین اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے اور کسی مسلمان سے ایسا مزاق کرنا جو تکلیف کا باعث بنے شرن حرام ہے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرے محفوظ رہیں نولیج فیکٹری کے دوستوں جھوٹوں کے اس بےہودہ تہوار کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے آئیں ہم اسے فروغ دینے کی بجائے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ ورڈ سائپ اور فیس بک پر شیئر کریں اس کے ساتھ یہ اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رسیداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ